بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا بہرمان اور رحم کرنے والا ہے آج کے لیکچر کا آغاز ایک چھوٹی سی دعا سے کرتے ہیں ربیز اتنی علماء اے میرے پروردگار میرے علمیں اضافہ کر آمین السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو کمپیوٹر کلاس آج کمپیوٹر کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہمارے پاس کچھ رینڈم ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے آج ہم نے ہارڈ ویر کے اوپر بات کرنی ہے ساپویر کے اوپر بات کرنی ہے پھر ہم ٹائپس آف سسٹم ساپویر کو دیکھیں گے کہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور پھر ہم ٹائپس آف سسٹم ساپویر میں آپریٹنگ سسٹم کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کریں گے سب سے پہلا اب اسی کے لیے ہمارے پاس ٹاپک آ رہا ہے بچے ایلیمٹس آف کمپیوٹر سسٹم کہتے ہیں اسے ایلیمٹس آف کمپیوٹر سسٹم سے مراد وہ بنیادی اجزہ جن کے بنا ایک کمپیوٹر سسٹم کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو دیر آر بیسیکلی تو بیسیک ایلیمٹس آف کمپیوٹر سسٹم دا فرس ون اس کارڈ دا ہارڈ ویر اور دا سیکنڈ ون اس کارڈ ساپویر اب سب سے پہلے بیٹا ہم ہارڈ ویر کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ٹینجیبل پارٹس آف کمپیوٹر سسٹم آر کارڈ ہارڈ ویر کمپیوٹر سسٹم کے ایسے تمام حصے جنہیں ہم کیا کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہمارے پاس کیا کلاتے ہیں ہارڈ ویر کلاتے ہیں ہارڈ ویر میں ہمارے پاس بیسیکلی بیٹا مونیٹر آ جاتا ہے کیپورڈ آ جاتا ہے ہارڈ ڈیس پرنٹر اور اس طرح کی ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں اور ان تمام بیسیکلی کمپننٹس کو جو ہے وہ نہ صرف ہم دیکھ سکتے ہیں بلکہ فیزیکلی کیا کر سکتے ہیں ٹچ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم سوفیر کو دیکھیں تو سوفیر بیسیکلی بچے کیا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نان ٹینجیبل پارٹس آف کمپیوٹر سسٹم آر آلسو کارڈ سوفیر جنہیں ہم آپ کے پاس چھو نہیں سکتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کلاتے ہیں سوفیر کلاتے ہیں اس کے لابے بچے ہمارے پاس سوفیر کہہ سوفیر کھا ہے کمپلیٹ سیٹ آف انسٹرکشن which tells a computer what to do and how to do یعنی کہ سوفیر ہمارے پاس ایک ایسا پرگرام ہوتا ہے احکامات کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو ہماری کمپیوٹر مشین کو یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اور بسیکلی کیسے وہ پرفارم کرنا ہے ڈیفرنٹ قسم کے سوفیر ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس operating system آجاتی ہیں games آجاتی ہیں یا ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے multimedia player یا office یعنی word excel اور powerpoint جیسے جو ہیں وہ سوفیر آجاتے ہیں اسی طرح بیٹا اگر بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں تو کمپیوٹر سسٹم کی جو مثال ہے یعنی کمپیوٹر سسٹم کس موڈل کو دیکھ کر بنایا گیا تو وہ human system کو دیکھ کر بنایا گیا جیسے آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم کے اندر hardware اور software موجود ہیں اسی طرح human system میں hardware اور software کا تصور جو پایا جاتا ہے اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہو کہ آپ کی body ہے آپ اپنے head کو چھوٹ سکتے ہو آپ اپنے ear کو nose کو کیا کر سکتے ہو یہ بسیکلی آپ کے کہیں hardware ہیں tangible parts ہیں پھر آپ دیتے ہو کہ آپ کے اندر آپ کی soul ہے آپ کی روح ہے جسے آپ بسیکلی touch نہیں کر سکتے آپ اسے take نہیں سکتے ہو تو وہ بسیکلی ہمارے پاس software ہے تو آپ دیکھتے ہو ہمارے پاس hardware موجود ہو اور ہمارے پاس software نہ ہو یعنی کہ اگر میرے اندر روح نہ ہو تو کیا میں کوئی function perform کر پاؤں گا کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا suppose کر لیں کہ آپ کے ارد گرد کسی کی روح کیا کر رہی ہو وہ بسیکلی جو ہے وہ بھوم پھیر رہی ہو سراؤنڈ کر رہی ہو کیا آپ محسوس کر پائیں گے کہ کوئی چیز بسیکلی آپ کی ارد گرد جو ہے وہ بھوم رہی ہے آپ نہیں بسیکلی جو ہے وہ اس کو محسوس کر پائیں گے آپ کو ایک انسان چلتا پھرتا اسی وقت دکھائی دے گا جب اس کے اندر بیعکت وقت hardware بھی ہے اور software بھی ہے تو same concept بیٹا ہمارے پاس computer system میں بھی ہے کہ آپ کا hardware کا ہونا بھی لازمی ہے اور software کا ہونا بھی لازمی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مہنگی سے مہنگا hardware خرید لیں اسے چلانے کے لئے software نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس software موجود ہیں اور اسے چلانے کے لئے specific آپ لوگوں کے پاس hardware موجود نہیں ہے تو کسی بھی computer system کو چلانے کے لئے دو بنیادی elements کا ہونا لازمی عمر ہے اور وہ آپ کے elements جو ہیں وہ سب سے پہلے element hardware کلاتا ہے اور دوسرا element ہمارے پاس software کلاتا ہے کسی طرح بیٹا آگے topic پہ چلتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم discuss کریں گے types of computer software یعنی کہ ہمارے پاس computer software کی کتنی اگر computer software کو دیکھا جائے اس کو following types میں classified کرتے ہیں سب سے پہلا اور بنیادی ہمارے پاس جو computer software کی قسم آتی ہے وہ کہلاتی ہے system software number 2 بھی ہمارے پاس application software ہمارے پاس جب سے internet وجود میں آیا ہے تو internet applications بھی software کی type میں categorized ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس random قسم کے آپ کے پاس topics ہوتے ہیں لائکہ license software open source software shareware and freeware software تو انشاءاللہ ہم نے ان سارے software کی types پہ کیا کرنی ہے details سے جو ہے وہ بات کرنی ہے اور ہم ایک ایک category کو details سے discuss کریں گے تاکہ یہ topic ہمیں جو software کی types ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھ آسکیں آج جو ہے basically ہم start کریں گے system software کو system software کو دیکھ لیتے ہیں کہ system software system software is a collection of system programs that control and coordinate activities of a computer system system software consists of a collection of operative programs required to control computer hardware and also to execute application software the purpose of system software is to make the use of computer more effective and efficient a computer without some kind of system software would be ineffective and impossible to operate in short system software کیا ہے ایسے software جو کسی بھی system کو چلانی یا کسی بھی system کو بنانی کیلئے درکار ہوتے ہیں انہیں ہم basically کیا کہتے ہیں system software software ایسے ہیں وہ اگر آپ کی computer system میں نہیں تو آپ کا computer system run نہیں ہو سکتا لائک آپ دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں all operating systems are also called system software اور operating system لائک اگر آپ کے پاس آپ کی laptop میں desktop میں Microsoft window نہیں ہے تو وہ نہیں آپ کے پاس execute ہوگا آپ لوگوں کا computer اور اسی طرح آپ دیکھتے ہو کہ آپ لوگوں کے smartphone ہیں اب آپ android use کر رہے ہو اگر آپ کے smartphone میں android in case install نہیں ہے تو آپ کا mobile phone آپ کا smartphone کسی کام پر نہیں ہے وہ run نہیں ہو سکتا وہ نہیں چل سکتا basically آپ کے computer میں آپ کی کسی بھی computing device میں چاہے وہ laptop ہو چاہے وہ basically ہمارے پاس کوئی بھی آپ کے پاس computing device ہو اس میں system software کا ہونا ایک لازمی عمر ہے اس کا بنیادی مقصد آپ کے hardware کو کیا کرنا ہے control کرنا ہے اور آپ کو بہت ساری facilities پروائیڈ کرنی ہے جن کے ذریعے آپ multiple قسم کے functions ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں perform کر سکتے ہیں next ہمارے پاس topic آتا ہے جو types of system software کیا ہیں تو ہم system software کو چاہے four categories میں categorized کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس operating system آتا ہے number two پہ ہمارے پاس device drivers آتے ہیں number three پہ ہمارے پاس utility software آتے ہیں اور number four پہ ہمارے پاس language processor آتے ہیں ہم نے چاروں کے اوپر وہ ایک ایک کر کر detail سے کیا کرنی ہے بات کرنی ہے آج کا جو ہمارا lecture ہوگا وہ basically operating system program کے topic پر جو ہے وہ مستمن ہوگا آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس operating system کیا ہے an operating system is a program that controls the execution of application programs and act as an interface between the user of a computer and the computer hardware بچہ operating system ایک ایسا program ہے ایک ایسا system software ہے جو آپ کے application programs کی execution کو کیا کرتا ہے control کرتا ہے یہ basically آپ کے user اور آپ کے hardware کے درمیان جو ہے وہ basically ہمارے پاس اس کا بنیادی مقصد ہے اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈائیگرام میں 3 layers اگر آپ bottom layer میں ہمارے پاس hardware موجود ہے hardware کچھ بھی ہو سکتا ہے like microprocessor ہو سکتا ہے کوئی بھی input output device ہو سکتی ہے اگر آپ top layer کو دیکھیں تو top layer میں ہم نے users کو کیا کیا represent user 1 user 2 user اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو hardware اور user کے درمیان جو basically interaction پیدا کر رہا ہے جو اس interaction 22 operating system اسی طرح ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں every desktop computer tablet and operating system that provides basic functionality for the device ہر desktop computer tablet laptop smartphone ہر computing device operating system کا ہونا ضروری ہے اور اگر operating system system نہیں تو کام نہیں گر سکتی ہے windows جسے آپ microsoft windows اس کے علاوہ OSX operating system Macintosh کا آپ operating system جو iPhone وغیرہ پہ Apple products کام کرتا ہے اس کے علاوہ بیٹا ہمارے پاس Linux operating system ہوتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں استعمال کیا جانے والا سب سے زیادہ اور سب سے بہترین قسم کا operating system ہے جس کے بہت سارے فیچر ہیں جن میں سے ایک فیچر اس کی سیکیورٹی ہے Linux 99.9% viruses secure اس پہ viruses attack نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس common types operating system ہم دیکھ لیتے ہیں operating system بنیادی task perform کرتا ہے سب سے پہلا task ہمارے پاس load application system software into main memory and executed یہاں پہ بیٹا آپ لوگوں کو میں clear کر دوں main memory کیا ہوتی ہے main memory میں بیٹا ہمارے پاس RAM اور ROM آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس main memory سے مراد RAM ایک بات آپ یاد دکھئے کہ آپ لوگ beginners ہو computer کے اندر تو ایک concept آپ اپنے ذہن میں رکھ لو کہ computer system میں کوئی بھی program directly hard disk سے آپ کے external storage میڈیا سے run نہیں ہوتا آپ تک کوئی بھی program سب سے پہلے کیا ہوگا RAM میں load ہوگا اور پھر microprocessor آپ کے program RAM کے ذریعے process کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا یہاں پہ first آپ کے پاس step first task کا مقصد یہ ہے آپ کو یہ بتانا رام کے اوپر یعنی main memory کے اوپر جو آپ کے programs load ہوں گے وہ کون سے software کرے گا وہ آپ کا operating system کرے گا secondly بیٹا ہمارے پاس آتا ہے control operations of main memory and external storage devices main memory یعنی ram اور رام کی تمام operations اس کے علاوہ external storage devices like heart disk usb وغیرہ ہو گیا آپ لوگوں کی اور دیگر جو آپ کے پاس storage devices ان کے اندر جتنے files and folders وغیرہ ہیں ان سب کو manage کرنا ان کے تمام operations کو control کرنا operating system کے بقاسد میں آتا ہے اس کے علاوہ بیٹا manages operation of all the input and output devices جتنی input output devices mouse keyboard scanner printer جو ہم نے list out بھی کیا تھا اسائیمنٹ میں تو تمام input and output devices operate کرنے کے لئے ان کو manage کرنے کے لئے تمام operations operating system کا استعمال کرتے ہیں allow multitasking to handle several tasks at the same time such as running spreadsheet software and word processor basically آپ کے پاس جتنے بھی operating system ہمیں دورے جدید کے multitasking based آپ دیکھتے ہو نا آپ ایک وقت میں assignment بھی بنا رہے ہو ورڈ میں دوسرے وقت میں آپ کو songs لگائیں موسیق سن رہے ہو تیسرے وقت میں آپ براؤزر کا استعمال کرتے ہوئے social media یعنی facebook و twitter بھی use کر رہے ہو تو آج کا انسان multiple tasks perform کر سکتا ہے تو operating system ہمیں فیسلٹی دیتا ہے کہ ایک وقت میں multiple tasks perform کر سکیں اس کے لابے بچے اس کا مقصد کیا ہے perform network operation which enable a number of users to communicate with each other in a network environment and share computer resources such as cpu main memory heart is printer internet basically اس کا ہمارے پاس کام کیا ہے network operations کو perform کرنا آپ دیکھتے ہو کہ آپ ایک operating system install کرتے ہو اس کو install کرنے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہو نارملی جو ہے network establish کرتے ہو تاکہ آپ internet کیا کرتے ہو استعمال کر سکو آپ local area network یا wireless network کیا کرتے ہو بناتے ہو تاکہ آپ اس سے connect ہو کر اپنی files وغیرہ اور اپنے hardware وغیرہ کو share کر سکو تو یہ تمام facility آپ کو operating system ہی کیا کرتا ہے پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ بیٹا ہمارے پاس کوائنٹ ہے detects hardware failure کوئی device کام کرتے کرتے خراب ہو گئی ہے اس میں کوئی مسئلہ آگیا ہے مثال کے طور پر printer attached تھا آپ کے computer کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہا تو آپ کو ایک notification آ جاتی ہے کہ آپ کا printer جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو وہ notification دینا بھی کس کا کام ہے operating system کا کام ہے اس کے علاوہ بیٹا provide security through username and password آپ لوگ دیکھتے ہیں جو computer user ہیں آپ mobile بھی آج کل use کر رہے ہو تو different قسم کی pattern locks ہیں finger attach ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ username اور password کے ذریعے اپنے system login کر پاتے ہو ایکچر میں یہ تمام services آپ کو provide کر رہی ہیں login کی آپ کو آپ کی system تک رسائی جو آپ کو دے رہا ہے by using username and password تو یہ کام بھی operating system سے انجام دے رہا ہے اگر آپ diagram میں دیکھیں تو diagram میں بھی کچھ اور task بیان کیے گئے ہیں جو کہ یہ perform کر رہا ہے تمام آپ کی peripheral devices کو install اور recognize کرنا اس کا مقصد ہے اس کا task ہے manage کرتا ہے آپ کے files and folders کو اس کے علاوہ share out system memory handle system errors and alert user manage system security allow software to communicate with hardware move data to and form the hard disk loads and runs other software application handles all types of inputs and outputs جو ہمارے لئے operating system کیا کرتا ہے perform کرتا ہے اور یہ basically beta ہمارا بنیادی software ہے جس کے بینہ ہمارا جو computer system وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا آئیے دیکھتے ہیں students کہ how do operating system work basically computer کو ہم لوگ مختلف مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ games کھیل سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں analytical calculation perform کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ social media apps کے ذریعے آپس میں communicate کر سکتے ہیں آج کل کے جو بچے computer ہیں وہ hardware اور software سے مل کر بنتے ہیں اور hardware اور software کے ترمیان ان کو بلانے کے لئے software use ہم لوگ کیا کہتے ہیں operating system operating system کیا ہے یہ جاننے کے لئے ہم تاریخ میں چلتے ہیں جب آپ کی digital computers invent ہوئے تھے جو آپ کی first digital computer تھا وہ 5000 calculation per second کے حساب سے کام کرتا تھا جو کہ اس زمانے کے حساب سے ایک اچھی speed تھی لیکن آج کل کا جو بیٹا ہمارے پاس modern super computer 34 trillion instruction per second کے حساب سے کام کرتا ہے پرانے زمانے میں پروگرامز punch cards میں feed ہوا کرتے تھے اور ان پروگرامز کو ہم punch cards کے ذریعے cpu کو provide کرتے تھے اور basically cpu process کر کر processing کا عمل لے کر آتا تھا اب basically آپ کے پاس ان punch cards کمپیوٹر کے اندر feed کرنا بھی ایک بڑا hacking قسم کی کیاتی روٹین تھی ایک انچارج ہوتا تھا جو یہ تمام کام کو منیٹر کرتا تھا کیا یا punch cards ٹھیک سے وہ punch ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ان کی شیڈیولنگ کے کب کون سا punch card execute ہونا ہے یہ تمام چیزیں شخص کیا کرتا تھا control کرتا تھا basically اگر ہم کمپیوٹر دیکھیں تو کمپیوٹر بہت ساری دیوائیس کا مجموعہ ہے جیسے کہ ram وغیرہ ہو گیا اس کے علاوہ external devices like printer وغیرہ scanner وغیرہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں attach کرتے ہیں پھر آپ کے پاس کمپیوٹر میں آپ دیکھتے ہو کہ بہت سارے softwares کیا ہو رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں اور ہر device کو چلانے کے لیے different software use کرتے ہیں اب کس device کو چلانے کے لیے کس punch card کی کس program کی ضرورت ہے یہ دیکھنا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تھا basically اس مسئلے کو solve کرنے کے لیے ہمیں ایک کے پاس software کی ضرورت تھی جسے ہم کیا کہتے ہیں operating system کہتے ہیں جس نے آ کر یہ مسئلہ ہمارا کیا کر دیا solve کر دیا operating system responsible for common task it controls hardware یہ hardware کو control کرتا ہے manages and allocate resources اور provide کرتا ہے ہمیں interface اس کے علاوہ بیٹا آج کے solve اور میں آپ دیکھو کہ آپ جیسے ہی کسی بھی computer کو on کرتے ہو تو جو سب سے پہلی environment سب سے پہلا software آپ دیتے ہو وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے operating system ہوتا ہے اور basically operating system کے user interface کے ذریعہ multiple tasks perform کر سکتے ہو like draw کر سکتے ہو window draw image local area network wide wireless area network wide area network connect کر سکتے ہو یہ تمام کام basically operating system کے ہیں جو operating system کیا کر رہا ہے perform کر رہا ہے اور آپ لوگوں کو آسانیہ جو ہے وہ فرام کر رہا ہے جس کے ذریعے آپ یہ تمام کام جو ہے وہ بہ آسانی easily کیا کر رہے ہیں perform کر رہے ہیں تو یہ بچے ہمارے پاس چیز سی اس طریقے سے ہمارے پاس ہمارا operating system جو ہے وہ کیا کرتا ہے کام کرتا ہے امید ہے آپ کو آج کا lecture سمجھ میں آیا ہوگا ہارڈ ویر کیا ہے سوفوئر کیا ہے ہارڈ ویر سوفوئر کیا ہے ہارڈ ویر سوفوئر کے بعد ہمارے پاس سسٹم سوفوئر اس کی ٹائپس کیا ہیں اور اس کے بعد operating system کیا اور operating system کی task کیا ہیں اور operating system basically بنیادی طور پر ورک کیسے کرتا ہے ڈیلی روٹین کی طرح بیٹا آپ کے پاس اس لیکچر کی حوالے سے بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں تین کوسٹن ہیں آج کی ایکٹیویٹی میں سب سے پہلا کوسٹن تو یہ ہے list at least 5 operating used nowadays آپ نے کوئی سے بھی 5 operating system کے نام لکھنے ہیں جو آج کل کیا ہو رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بیسیکلی بیٹا آپ کو کیا کرنا ہے ہارڈ ویر سوفوئر کی درمیان ڈیفرنس جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لکھنا ہے کوئی سے بھی آپ کے 5 points at least 5 points ہونے چاہیے 5 سے زیادہ اگر آپ لکھ سکتے ہو تو وہ valid ہے اس کے علاوہ بچے 3rd question بڑا سا بڑا conceptual قسمتہ ہے write the name of operating system you are using also state the reason why you are using it آپ آج کل اپنے laptop پہ اپنے desktop پہ یا اپنے mobile phone میں smart phone میں کونس operating system use کر رہے ہو اور اسے use کرنے کی basically reason کیا ہے فائدے کیا ہیں یہ basically آپ نے کیا کرنا ہے state کرنا ہے اپنی ورڈنگ میں اور basically بیٹا اپنے assignment بنا کر submit کروانی ہے آپ email بھی کر سکتے ہیں sir.sama talib aardascholar.edu.pk ki id کے اوپر اس کے علاوہ بیٹا آپ google classroom کے through بھی assignment کو submit کروا سکتے ہیں آج لیکچر کا بیٹا یہاں پر ہمارے پاس تکام ہوا چاہتا ہے امید ہے آج لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا ان کیس اگر کسی بھی بچے کو لیکچر سمجھ بھی نہیں آیا تو کیوری سیشن کے اندر اس لیکچر کے حوالے سے کیا کر سکتا ہے اپنی کیوریز کو پوچھتا ہے اس کے علاوہ کیوری سیشن کے علاوہ بھی اگر آپ کسی بھی ٹائم کوئی بھی question کرنا چاہیں سر.سوامہ طالب at the rate of scholars.edu.pk پر ای میل کر کر آپ پوچھتے ہیں اس کے علاوہ گوگل کلاس روم کی آپشن بھی آپ لوگوں کے لئے کیا ہے موجود ہے وہاں پر آپ اپنی مین سٹیم کے اوپر کمپیوٹر کے ٹاپک کے اوپر کوئی بھی question کسی بھی لیکچر کے حوالے سے کسی بھی وقت کیا کر سکتے ہیں پوچھتے ہیں بیٹا اپنا بہت سارا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے خیال لکھنا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ